اسلام علیکم تکبیر لائپ کے اس ویڈیو میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہے میرے شاہد صناب شبیر صاحب ہے شبیر انساری صاحب جو کہ پورے مہراشت میں وقت جائدات اور OBC ریزرویشن اور OBC کمیونٹی کو لے کر ان کا کام بہت بڑا ہے میرے کچھ سوالات ہیں وقت پروپرٹیز کو لے کے درگاؤں کی پروپرٹیز کو لے کے اور OBC ریزرویشن کو لے کے میرے آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ وقت پروپرٹی کا استعمال مسلمانوں کے لیے ہونا ضروری ہے یا جنرلی اب جس طریقے سے اس کا استعمال ہو رہا ہے وہ کیا صحیح ہے کیا یہ کی ہے حصل میں تو یہ جو وقت کی پروپرٹیز ہوتی ہے اس کا استعمال صحیح دانے جو منشاہ وقف ہوتا ہے جسے شریعت بھی اجازت دیتی ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی فلاح بہبودی کے لیے ہونا چاہیے مگر وہ نہیں ہو رہا پا یہ وقت پروپرٹیز کے اندر مسلم لیڈران کا کیا رول ہے اس کو سمالنے کے لیے کہ مسلم لیڈران کم پڑھ رہے ہیں سب سے زیادہ ہمارے اس مہاراستہ میں نہیں پورے ملک میں کم سے کم اندازے سے کہا جا سکتا ہے صحیح طریقے سے اس کا سروے نہیں ہوا ہے مگر پھر بھی جس طریقے سے سچر کمیٹی نے اپنے عوال میں کس ملک میں ساڑھے چھے لاکھ اکر زمین اور مہاراستہ میں یہاں کی گورنمنٹ نے جب سروے کربایا تھا اس وقت اکین نو ہزار اکر زمین کی جو بات کی تھی میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ ساری کے ساری تقریباً سکٹی سے سیونٹی سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ جو ہماری جائداد ہے وہ غیر قوم کے پاس ناجائز خفزات میں ہیں اور جو دوسرا سوال آپ کا مسلمانوں کے بارے میں ہے تو اس کے سارے ذمہ دار ہمارے مسلمان ایمپیز ہیں ایمیلے ہیں منسٹر ہیں رہنما ہیں اور ان سے زیادہ میں مسلمان قوم کو اس کے بعد ان کے لیے مرد الزام لگاتا ہوں کہ وہ خاموش ہیں ایک ورک بورڈ جو بنایا گیا تھا ورک بورڈ ایک کٹ پٹلی کی طور پر کام کر رہا ہے آپ کو لگتا ہے جیدی ورک بورڈ جو ہے جو نیا ابھی ایکٹ آیا ہے وہ تو بہت اچھا ہے مگر جو پہلا ہمارے پاس صرف مراد ورک بورڈ تھا مگر اب نائنٹی فائی کے بعد پورے ملک میں ہر جگہ ہر ذلے میں بورڈ بنایا گیا اس کا جو دستور بنایا ہے خانون بنایا ہے وہ بہت مضبوط ہے مگر بورڈ کے جو ممران آتے ہیں وہ گورنمنٹ کے جو جی حضوری کرنے والے ہوتے ہیں جن کا خوم سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو نامزد کیا جاتا ہے جن کو اپنی خوم کے بنیادی مسائلوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کی وجہ سے بورڈ اپنی جگہ صحیح ہے مگر بورڈ میں جو نمائندگی ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچ رہا ہے اور کئی جگہ ایسا دیکھا جاتا ہے کہ درگاؤں کے جو متولی ہے ان کا بھی رول کئی شک و شبہ میں آتا ہے وقت پروپٹیز کو لے کے تقریبا ہمارا سروے یہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ دھندالی ہوئی ہے تو متولیوں نے کی ہے متولیوں نے اپنے آپ کو اس کو مالک سمجھ لیا ہے جبکہ وفق کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ اللہ کا یہ اللہ کی زمین ہے وہ نگراکا ہے مگر متولیوں نے اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ لیا اور اس میں اتنی دھندالی ہو گئی ہے بہت جگہ متولی نہیں ہے بورڈ نے ان کو نمائندگی دیئے مگر غلط طریقے سے دیئے اور وہی سارے اس افرات افری کے ذمہ دار ہیں ایک عام مسلمان کو وقف کو لے کر کیا سمجھنا چاہیے عام مسلمانوں کے لئے تحریک اوقاف یہ کام کر رہی ہے کہ یہ تحریک بننا چاہیے اور جس دن یہ عام لوگوں کے سمجھ میں آئیں گا کہ ہمارے باپ داداوں نے یہ جو زمین رکھی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ ہماری مسجدیں ہمارے سکول ہماری بیوائیں ہمارے امام ہمارے نائب امام ہمارے بچوں کے لئے ہاؤسٹلیں ہمارے لئے مسافر خانے پہلے مسافر خانے ہوا کرتے تھے آج تو نظر بھی نہیں آتے ہیں مقصد یہی تھا وقف کرنے کا مگر اب وہ بالکل نہیں رہا ہے اس کے لئے ہم لوگ پریشانی میں مبتلا ہیں میرا سوال ہے ریزرویشن کو لے کے ابھی بہت زیادہ مہاراشر کے اندر ریزرویشن کو لے کے چرچہ چالو ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اوبریسی ریزرویشن کے اوپر بھی کہیں نہ کہیں آج چاہے وہ سینٹرل ہو چاہے وہ سٹیٹ ہو لے کر آ سکتا ہے دیکھئے سینٹرل کی گورنمنٹ تو یہی چاہتی ہے کہ ریزرویشن ختم ہونا چاہیے چاہے وہ یسٹی کہا ہوں یا چاہے اوبریسی کہا ہوں وہ بلکل نہیں چاہتی ریزرویشن ہونا چاہیے مگر چونکہ اب اوبریسی جو مومنٹس ہیں تحریکیں ہیں سنگٹنا ہیں ان میں کچھ بیداری پیدا ہوئی ہے اور وہ جو جم کر کے لڑائے لڑ رہے ہیں تو میں نہیں سمجھتا ہوں کیونکہ یہ دستور کا یہ کانسٹوٹیشنز کا یہ گھٹنا کا دیاوہ خی اس کو کوئی نہیں چھین سکتا یہ تھے جناب شبیر انساری صاحب انہوں نے وقف کے جائدات کے بارے میں وقف پروپرٹیز کے بارے میں اور اوبریسی ریزرویشن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہر کیا امید کرتے ہیں کہ اس انٹرویو سے آپ عام عموام کو عام مسلمانوں کو وقف کب مائنے سمجھ میں آئیں اور اس کو بچانے کی مومنٹ میں ہر کوئی شامل ہو بہت بہت شکریہ